السلام علیکم میں ہوں ریحان آپ دیکھ رہے ہیں ریحان کوکنگ اللہ برکتہ دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آج پھر آزروں ایک بہت زبردست ریسپ کے ساتھ آج بنائیں گے چکن پراتھا رول بہت ہی آسان ہے اسے ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں شروع کرتے ہیں اسے بنانا چکن کو میرینٹ کرنے کے لئے ہم نے لیا ہے آدھی پیالی دہی کی اور اس کے ساتھ لیا ہے حزبہ زائقہ نمک کالی مرچ کا پاورڈر آدھا پیس لیمن کا لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک چمچ لیا ہے لیسن کا پیسٹ حزبہ زائقہ لال مرچ اور ایک چمچ بھونہ وزیرہ اس کو پیس لیا تھا آدھا چمچ سویا ساوس اور اس کے ساتھ گرم سالہ پاورڈر چلیں شروع کرتے ہیں بنانا دو سو گرام چکن لیا ہے بون لیس اس میں اٹھ کر دیں گے دہی تین سے چار چمچ دہی کے تھے حزبہ زائقہ نمک لال مرچ وہ بھی اٹھ کر دیں گے کالی مرچ کا پاورڈر وہ بھی اٹھ کر دیں گے اور کرم سالہ پاورڈر وہ بھی اٹھ کر دیں گے بھونہ وزیرہ وہ بھی اٹھ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر دیں گے لیسن کا پیسٹ ایک چمچ اور ہاف لہمن جو تھا وہ بھی اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے سویا ساوس وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے ایک چٹکی اورنج کلر وہ بھی اٹھ کر دیں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کو مکس کر کے ایک گھنٹہ جو ہے فریج میں رکھ دیں گے پراتھا رول کی چٹنی بنانے کے لیے آدھی پیالی دہی کے لیے دو چمچ مائنیز کے اسپیز آئی کا نمک بھونہ وزیرہ پاورڈر ایک چمچ لال مرچ پاورڈر ایک چمچ لیسن کا پیسٹ آپ چاہے تو لیسن پاورڈر ملے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب دہی میں سب سے پہلے اٹھ کریں گے حسبیز آئی کا جو نمک تھا وہ اس کے ساتھ ہی لال مرچ لال مرچ کے بعد بھونہ وزیرہ اس کو بھی اٹھ کر دیں گے لیسن کا پیسٹ وہ بھی اٹھ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر دیں گے مائنیز اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ایک پین میں اٹھ کریں گے دو چمچ کوکنگ آئل کے اور اس میں اٹھ کر دیں گے چکن جس کو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے مائرینیٹ کر کے رکھا تھا اور اس کو میڈیم فلیم پہ اچھی طرح بھون لیں گے فرائی کر لیں گے چکن کو اور اس کے ساتھ ہی آگ کے اوپر ہم نے لکھ لیا ہے ایک چھوٹا سا کوئلے کا پیس اس کو اچھی طرح جلا لیں گے یہ ناظرین چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے فرائی ہو چکا ہے چکن کے سینٹر میں کوئی بھی سٹیل کا برطن چھوٹا سا وہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم کوئلہ جو ہم نے آگ پہ گرم کیا تھا اب ایک ہاتھ میں ہم نے پین گڑکن اور ایک ہاتھ میں لیا ہے گھی کا چمچ گھی کا چمچ کوئلے کے اوپر ڈالتے ہیں اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم پین کا ڈکن تاکہ جتنی کوئلے کے کشکو ہے وہ سب چکن میں ہی رہ جائے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے ساتھ ہی ہم بنا لیں گے پراتھے میڈیوم سائز کے ہم نے بنایا ہے پراتھے ویڈیو شاٹ کرنے کے لئے ہم نے پراتھا بنانے کی ریسی بھی نہیں بتائی آپ جیسے آسان پراتھے سے پراتھے بنا سکتے ہیں ویسے بنا لیں کوشش کریں میدے کے پراتھے بنائیں پراتھا بنانے کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلے ہم لیپ کریں گے چٹنی کا جو ہم نے دہی مائنیس کی مسالے کی بنائی تھی یہ ناظرین اب چٹنی لگانے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے چکن اس طرح سے بیچ میں لگا دیں گے چکن کوئلے سے چکن میں بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بیچ میں ہم رکھیں گے پیاز بھارک کٹنگ کے ہوئے آپ جیسے آپ کو اچھے لگیں ویسے آپ کٹ کے بیچ میں رکھ لیں اور اب اسے بنا لیں گے رول اس طرح سے ہم نے بنا لیا ہے رول ماشاءاللہ فائنلی لگ بہت پیاری بہت زبردس ریسیپی ہے آپ اسے گھر میں ضرور درائی کریں موسیقی 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 urm